وحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران وسیم ناظرین سپریم کورٹ کے آٹھ ججز کی جانب سے جو مقصود نشستوں کے معاملے پر دوسری وضاحت جاری کی گئی ہے سب سے پہلے تو اس وضاحت کے جو مندرجات ہیں وہ آپ ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور پھر اس وضاحت کا انیلسز بھی کریں گے کہ کیسے یہ جو وضاحت ہے اس کے بڑے خوفناک اثرات ہوں گے وہ کہتے ہیں کہ تابوت میں آخری کیل ثابت ہونا یہ جو وضاحت آٹھ ججز نے جاری کی ہے یہ کس کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہو گئی سپریم کورٹ کے آٹھ ججز کی جانب سے جو وضاحت جاری کی گئی ہے اور آئینی ترمیم کے مصفدے پر پارلیمانی کمیٹی نے کیا گرین سگنل دیا ہے مولانا اور بلاول بھٹو زداری کے جو ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں اتفاق رائے کا ہو جانا اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ سب سے پہلے سپریم کورٹ کی وضاحت پر ہم بات کریں گے تو آپ دیکھنے والوں سے سب سے پہلے تو ریکویسٹ کریں گے کہ جن دوستوں کی جانب سے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا گیا ان سے درخواست ہوں گی کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بینل آئیکون کا بٹن پریس کریں ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں دو صفات کی ناظرین یہ آٹھ جج زبان کی بضاحت ہے اور آٹھ پیراگراف پہ چھئر پیراگراف پہ یہ مشتمل ہے اور اس میں ناظرین جو آٹھ ججز ہیں ان آٹھ ججز میں سے تین ججز زبان جو ہیں وہ اس وقت کراچی میں ہیں کیونکہ ان کا بیج کراچی میں تھا آپ سپیم کورٹ کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے ججز اس وقت کراچی میں ریزائٹ کر رہے ہیں یا روہ ہفتے مقدمات کی وہاں پہ سماد کر رہے تھے تو یہ جو ناظرین وضاحت جاری ہوئی ہے سپیم کورٹ کی ویب سائٹ پہ بھی ایشو کر دیا گیا ہے اس وضاحت میں ججز کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ بارہ جولائی کا جو ہم نے فیصلہ دیا اس بارہ جولائی کے فیصلے پر تحریک انصاف کی طرف سے الیکشن کمیشن کی طرف سے الگ لگ وضاحت کی درخواستیں بارہ جولائی کے فیصلے کے اخلاف دائر کی گئیں اور پھر آگے چل کے اس دوسری وضاحت میں ججز نے یہ لکھا ہے کہ جو الیکشن کمیشن کی پہلی وضاحت آئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا جو بیس تھی الیکشن کمیشن کی ایکسپلینیشن کی اپلیکیشن کی وہ یہ تھی کہ جو الیکشن ایٹ کا سیکشن سکسٹی سکس اور سیکشن ایک سو چار ہے اس میں ترمیم کر دی گئی ہے اور نیا سیکشن ایک سو چار اے جو ہے وہ الیکشن ایٹ میں شامل کر لیا گیا ہے تو اب عدالتی فیصلے کے بعد کیا صورتحال بنے گی تو پی ٹی آئی کی درخواست کے حوالے سے پہلی وضاحت کی درخواست کے حوالے سے آج جل سابان اس دوسری وضاحت میں یہ لکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے جو سی اے میں یعنی متفارق درخواست وضاحت کی جو دائر کی تھی اس میں پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ یہ آئین کی تشریق کا معاملہ ہے آئینی شکوں کی عملداری کا معاملہ ہے اور جو الیکشن ایٹ میں ترامیم کی گئی ہیں اس کا سپیم کورٹ کے فیصلے پر اطلاق نہیں ہوتا ہے یعنی آئینی ترمیم کے ذریعے اس فیصلے کو انڈو نہیں کر سکتے اب چوتھے پیرا گراف میں پھر سپیم کورٹ دوسری وضاحت میں یہ لکھ رہی ہے کہ یہ جو وضاحت ہم نے چودہ ستمبر کو جاری کی تھی تفصیلی فیصلے سے پہلے اس چودہ ستمبر والی جو وضاحت ہے اسے ہم نے تفصیلی فیصلے میں مرش کر دیا تھا اس کا حصہ بنا دیا تھا اور بارہ جولائی کے فیصلے کی جو وضاحت ہم سے مانگی گئی وہ دراصل ہم نے ایک ونڈو رکھی تھی کہ اگر کوئی مس انڈسپریننگ ہو تو آپ وضاحت کے لیے سپیم کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں پھر آگے چل کے کہا گیا ہے کہ چونکہ تفصیلی فیصلہ سپیم کورٹ کا جاری کر دیا گیا ہے تفصیلی فیصلے میں جو بھی قانونی اور آئینی ایشیوز تھے ان کو ڈسکس کر دیا گیا ہے اس کا جواب اس کی وجہات بیان کر دی گئے ہیں تو لہٰذا مزید کسی دوسری وضاحت کے ضرورت نہیں ہے اچھا اس کے بعد پھر وضاحت بھی سپیم کورٹ کے آج جرسہ بانے کر دی جس میں یہ لکھا گیا ہے چوتھے پیرگراف میں آخری دو لائنز میں کہ جو سپیم کورٹ کا فیصلہ ہے آئین کے آرٹیکل 189 یعنی 189 کے تحت جو ہے وہ لازم ہے اس کو ماننا پابند ہے اور اس فیصلے پر سپیم کورٹ کے فیصلے پر عمل ہونا چاہیے اور پانچویں پیرگراف میں پھر جو جج سابان نے بات لکھی ہے اپنی وضاحت میں کہ الیکشن کمیشن اور پی ٹی اے نے تفصیلی فیصلے کے بعد ایک اور وضاحت کے لیے رجوع کیا اور پھر کہا گیا ہے اب یہاں پہ پہلے تو کہہ رہے کہ دوسری وضاحت کی ضرورت نہیں پھر وضاحت بھی کی جاری ہے کہ جو عدالتی فیصلہ ہے وہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے آپ اس کو انڈونی کر سکتے عدالت نے جو فیصلہ دیا بارہ جلائی کا اور جو تفصیلی فیصلہ جاری کیا اس فیصلے کے ذریعے بنیادی حقوق کے جو عملداری ہے جو متناسر ریپریزنٹیشن ہے جو کانسٹیٹوشن میں دیگی ہے الیکشن ایکٹ کے سیکشن ایک سو چھے میں اور آئینٹ کے آرٹیکل ففٹی ون میں وہ اس کی عملداری پولٹیکل پارٹی کے ذریعے ہم نے یقینی بنائی ہے اور یہ جو ترمیم الیکشن ایکٹ میں ہوئی ہیں اس کا اطلاع سپیم کورٹ کے فیصلے پر نہیں ہو سکتا اور الیکشن کمیشن سے کہا گیا ہے اس فیصلے میں اس وضاحت میں کہ الیکشن کمیشن سپیم کورٹ کے فیصلے پر عملدرامت کرنے کا پابند ہے تو لہٰذا مزید کسی کی وضاحت کے ضرورت نہیں ہے اور الیکشن کمیشن کوئی تیسری وضاحت مانگنی کی بجائے جو سپیم کورٹ کا فیصلہ ہے بارہ جولائی کا اس پر منوان عملدرامت کرے اور چھڑے پیرے میں کہا گیا کہ یہ جو ہماری وضاحت ہے اسے الیکشن کمیشن کو بجوائی جائے الیکشن کمیشن کے ساتھ سپیم کورٹ کی ویب سائٹ پر بھی جو ہے یہ وضاحت جاری کی جائے اب ناظرین اس وضاحت کے بعد جو سوالات اٹھ رہے ہیں وہ یہ ہے جو عام طور پر ٹائمنگ کا سوال ہوتا ہے کہ یہ آئینی ترمیم کس موقع پر کی جاری ہے یہ آئینی ترمیم میں چپ جسز کی تیناتی کا جو طریقہ کار ہے کس موقع پر تبدیل کیا جا رہا ہے اس کی ٹائمنگ کو دیکھا جائے تو یہ سوالات بھی اٹھ رہے ہیں کہ جب پہلے حکومت نے جا کے ایک جج سہبان کو اگھا کیا کہ ہم کانسٹوشن میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار تبدیل کرنا چاہتے ہیں تین دن کے بعد سپریم کورٹ نے حکم امتنا دے کے وہ دو تہائی اکثریت سے جو حکومت ترمیم کرنے جاری تھی اس اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر دیا یہاں پر بھی سوال اٹھایا گیا ہے ٹائمنگ کا دوسرا جو سوال اٹھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ چودہ ستمبر کو حکومتی لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ہم آئینی ترمیم کرنے جا رہے تھے دونوں ایوانوں کے اجلاس ہم نے بلا رکھے تھے قومی اسمبلی کا بھی سینٹ کا بھی جو مجاوزہ مصابدہ تھا آئینی ترمیم کا وہ پارلیمانی کمیٹی میں ڈسکس ہو رہا تھا این اس وقت جب اجلاس بلائے جا چکے تھے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس چل رہا تھا چودہ ستمبر کو سپیم کورٹ کے آٹھ ججز کی وضاحت آ جاتی ہے اور پھر ٹائمنگ کے حوالے سے ایک اور سوال بھی اٹھایا گیا آج کی وضاحت کی حوالے سے کہ جب دوسری مرتبہ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس چل رہا ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے اور قومی اسمبلی کا سینٹ کا چھے بجے کے لئے اجلاس بھی بلالیا گیا ہے اس دوران دوسری وضاحت آ جاتی ہے سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ دوسری وضاحت جاری کر دیتے ہیں اب یہاں پہ ٹائمنگ کے اوپر سوال اٹھایا گیا اب ناظر یہ جو سوالات کھڑے ہوئے ہیں میرا اس پر انیل سے یہ ہے جو میں نے آغاز میں بھی کہا کہ اپنا تجزیہ بھی اس کا کریں گے اگر الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے تفسیری پیسے سے الیکشن کمیشن کی تشفی نہیں ہوئی ہے اور الیکشن کمیشن کے حکام کی جانب سے اچھا ناظر یہ جو بزاحت جاری کی گئی جہاں پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس چل رہا تھا فرشی شاہ صاحب کی سربرائی میں وہی الیکشن کمیشن کا اجلاس بھی چل رہا تھا الیکشن کمیشن کے حکام کی طرف سے لیگل ونگ کی طرف سے الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن کے ارکان کو یہ بریفنگ دی گئی کہ آپ قانون کے مطابق عمل درامت کرتے ہوئے مقصود نشیصیں جیسے پہلے آپ نے الارڈ کی تھی ان کو ریسٹور کر دے الیکشن کمیشن کا اجلاس بھی ختم ہو چکا تھا اور غالباً الیکشن کمیشن کوئی فیصلہ بھی صادر فرمانے جا رہا تھا اس دوران یہ وضاحت آ جاتی ہے اب ناظرین میرے اسپینل سے جی ہے جو میں پہلے پھر کرنے لگا پھر ایک اور نکتہ یاد آ گیا کہ جب الیکشن کمیشن نے بارہ جولائی کے فیصلے پہ کہا کہ کنفیوجن ہے حمل عمل نہیں کر سکتے اور پھر چودہ ستمبر کی وضاحت کے بعد الیکشن کمیشن نے جلاس بلائے رکھا مشابرت کی قانونی ماہرین کے ساتھ اپنے لیگل ونگ سے جو ہے وہ انپورٹ لی بریفنگ لی اور پھر تفصیلی فیصلہ بھی آ جاتا ہے جو تفصیلی فیصلے کے والی سیوٹ ٹائمنگ بڑی عام ہے اس پر بھی سوالات اٹھائی جاتے ہیں مختلف حلقوں میں کہ جب چیڈیسس قادی فائزہ نے وہ نو سوالات ریسٹار سہبہ سے پوچھے کہ یہ جو وضاحت ہے جو چودہ ستمبر کو جاری ہوئی تھی یہ آٹھ جرسابان کہاں پہ کٹھے ہوئے کس چیمبر میں بیٹھے کس عدالت میں بیٹھے کس کمرہ کوٹ روم نمبر میں بیٹھے تو اس پر جو جواب آنا ترسٹار سہبہ کا اس پر بھی مختلف حلقوں میں سوال اٹھایا گیا کہ وہ جواب آنے سے پہلے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا وہ تفصیلی فیصلہ جو مہینوں سے جاری نہیں ہو رہا تھا اور اس تفصیلی فیصلے میں چودہ ستمبر کی جو وضاحت ہے اسے تفصیلی فیصلے کا حصہ بنا دیا گیا یہ سوال بھی اٹھا گیا اب ناظرین جو میں بات کر رہا تھا کہ الیکشن کمیشن نے اگر بارہ جولائی کے فیصلے پہ وضاحت مانگی سپیم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ جاری ہوا اس پر بھی کہا کہ انفیوزن ہے تو اس وضاحت کے بعد کیا الیکشن کمیشن اس کو ایڈمنٹ کرے گا میرا انیلسلس تو یہی ہے کہ الیکشن کمیشن نہیں مانے گا بلکہ الٹا اس سے جو تلخیاں ہیں جو تلخیاں ہیں یا آپ اس کو کوئی اور مناسب لفظ استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یعنی جو ایک مہا ذرائی بنی ہے جو کنفرنٹیشن کی صورتحال پیدا ہوئی اس میں مزید اضافہ ہوگا الیکشن کمیشن نے اگر پہلے تفصیلی فیصلے پر عمل درامر نہیں کیا تفصیلی فیصلہ جاری ہونے کے بعد تو یہ وضاحت بھی کچھ نہیں کرے گی کیونکہ الیکشن کمیشن کے حکام کا الیکشن کمیشن کے قانونی ونگ کا جو اپینین ہے وہ بڑا واضح ہے کہ قانون میں ترمیم ہونے کے بعد جو پہلے والی پوزیشن ہے جو سپریم کورٹ مقصوص نشطوں کے والے سے فیصلہ دیا اس فیصلے سے پہلے والی پوزیشن بہال ہو چکی ہے وہ جو لوگ آپ نے ڈی نوٹیفائی کیے تھے ان کی پوزیشن ریسٹور ہو چکی ہے الیکشن کمیشن کے حکام کا میری اطلاع کے مطابق میرے ذرائع کی خبر کے مطابق اطلاع کے مطابق کہ یہ اپینین ڈیویلپ ہو چکا ہے مجھے نہیں لگتا جو بزہر جاری کی گئی ہے اس سے کوئی کسی قسم کا فرق پڑے گا اور پھر ناظرین اس فیصلے سے ایک اور تاثر بھی جائے گا جو سوالات میں نے آپ کے سامنے رکھے یعنی منصور علی شاہد صاحب کے حوالے سے بہت ایسے الیمنٹس موجود تھے جیسے مولانا فضر امان صاحب ہیں ان کی پارٹی کے لوگ ہیں جو یہ کوشش کر رہے تھے کہ کانسٹوشنل بینچ بھی بن جائے آئینی ترمیم بھی ہو جائے اور کوئی جج جو ہے اس کو جو منصب ملنے جا رہا ہے اس سے معروم نہ ہو سکے اب میرے تہیں جب یہ خبر پہنچی کہ یہ وضاحت جاری کر دی گئی ہے میں نے اپنے اس دوست سے یہ کہا یار یہ آپ نے غلطی کی ہے آپ کو یہ نہیں جاری کرنی چاہیے تھی آپ کو مطلب آپ سے مراد یہ ہے کہ یہ وضاحت نہیں آنی چاہیے تھی نہیں جاری ہونی چاہیے تھی اب ناظر یہ جو معاملہ ہے جو میں نے کہا کہ یہ غلطی ہوئی ہے یہ وضاحت نہیں آنی چاہیے تھی اب جو تاثر بن رہا تھا جو تاثر چل رہا تھا کہ جوڈیشل پولیٹیکس ہو رہی ہے عدالتی سیاست ہو رہی ہے عدالتی فورمز میں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ہمارے ساتھی حسنات ملک صاحب اکثر اپنے ولاگز میں اپنے سیاسی تفسروں میں اپنے عدالتی تفسروں میں یہ لفظیں استعمال کرتے ہیں جوڈیشل پولیٹیکس تو جوڈیشل پولیٹیکس کے حوالے سے جو میں نے کہا رہا ہے کہ حکومتی حلقوں میں یہ بات بڑی باریکی کے ساتھ دیکھی گئے کہ جب جب کانسٹیوشنل ایمینٹ کی اٹیمٹ کی گئی کوئی نہ کوئی پریس لیز وضاحت یا ادھر سے عدالتی مہا سے عدالتی فورم سے کوئی نہ کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے اور آئینی ترمیم کا جو راستہ ہے اس کو روکنے کی ایک اٹیمٹ کی جاتی ہے اس میں رکاوٹ پیدا کی جاتی ہے تو پارلیمنٹیری میں سوچ ہے کہ پارلیمنٹ مکمل طور پر باختیار ہیں اب یہ جو سوال اٹھتا ہے جوڈیشل پولیٹیکس کا اس وضاحت کے بعد دوسری وضاحت کے بعد اس سوال کو اس سوال کو مزید تقویت ملتی ہے اس سوال کو مزید بڑاوہ ملتا ہے اب مولانا فضرمان صاحب کے جیسے میں نے ذکر کیا کہ ان کی پارلیٹیک کی جانب سے بھی اور حکومتی تیاسی جماعتوں میں بھی کچھ ایسے ایلیمنٹس تھے جن کی یہ کوشش تھی جن کی یہ کوشش آج تک رہی کہ سیٹ اپ بھی چلے لوگ جو آنے والے ہیں وہ اپنے عدوں پر آئیں بھی لیکن مہم جو ہی نہ ہو جو یقین دیہانیہ کروائی جا رہے تھے مختلف ایلیمنٹس کی جانب سے کہ مہم جو ہی نہیں ہوگی معاملات بڑے پیسپل انداز میں آگے جائیں گے اب وہ بھی لا جواب ہو گئے ہیں اچھا جب وہ لا جواب ہو گئے ہیں اب آپ یہ دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب جو لوگ اس آئینی ترمیم کی مخالفت بھی کر رہے تھے جو مخالفت بھی کر رہے تھے اب ان کے پاس بھی کوئی آرگومنٹ نہیں رہا جو یہ کہہ رہے تھے کہ آئینی ترمیم نہیں ہونے چاہیے یہی جیوریشل سسٹم چلنا چاہیے وہ بھی لا جواب ہو گئے ہیں وہ بھی آنسر لیس ہو گئے ہیں اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جو پارلیمانی کمیٹی خورشی صاحب کے عدالت میں چل رہے تھے اس میں کیا ہوا پاکستان طریقہ صاحب نے آج بھی وقت جو ٹائم ہے وہ گین کرنے کے کوشش کی کوئی مصابدہ پیش نہیں کیا ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم نے مولانا فضرمان صاحب سے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے چلیں گے آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے آپ کے قدموں کے نشانات کو ہم فالو کریں گے لیکن پھر کوئی مصابدہ بھی نہیں اور آج پھر پارلیمانی کمیٹی میں کیا ہوا پارلیمانی کمیٹی میں تیہ ہو گیا متفقہ طور پر جس میں غالباً مولانا فضرمان صاحب بھی شامل ہیں کہ جو مصابدہ تھا خرشی شاہ صاحب کی سر براہیمی بنی پارلیمانی کمیٹی نے اس مصابدے کو ایکسپ کر لیا ہے اور خرشی شاہ صاحب نے خود آکے میڈیا پر یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ مصابدہ ہم نے ایکسپ کر لیا ہے اب جو مصابدہ ہے یہ کابینہ کو بجوایا جائے گا اچھا ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا آج یہ سینٹ کے عمان میں یا قومی اسمبلی کے عمان میں پیش کر دی جائے گا تو خرشی شاہ صاحب نے کہا کہ یہ آپ کابینہ سے پوچھ سکتے ہیں کابینہ جب اس کی اپروول دے گی تو یہ مصابدہ کابینہ کے اجلاس میں آ جائے گا پھر اس کے بعد اس کو پارلیمنٹ میں یا سینٹ میں پہلے پیش کرنا ہوگا یا قومی اسمبلی میں پیش کرنا ہوگا وہاں پر پیش کر دی جائے گا اور مولانا فضرمان صاحب کی جماعت کی خاتون رکن شاہدہ اکتر صاحب نے بھی یہ کہا کہ اچھنا سے اس میں ایک اور چیز بھی ہوئی ہے جیسے یہ وضاحت چاری ہوئی پارلیمنٹی میں اس وضاحت کی اوپر بھی ڈسکس کیا گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے پارلیمنٹ کا جو اختیار ہے قانون سازی کا اس کے ساتھ اس میں یہ مداخلت کیوں کی جاری ہے یہ جو پریس لیز آئی ہے وضاحت آئی ہے یہ تو پارلیمنٹ کے لیجسلیشن کے اختیار میں کھلی مداخلت ہے اوپن مداخلت ہے یہ بھی ڈسکس وہاں پہ ہوا اور پھر الٹی میٹی پھر بتایا گیا ہے کہ پہلے مرلے میں صرف جیڈیشل ریفارم جیڈیشل ترمیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے چھبیس نکات ہیں جس پہ ترمیم کی جائے گی اور شاہدہ اکتر صاحب نے بتایا ہے کہ مرلہ وارج ہے وہ آئین میں ترمیم کی جائے گی اور پہلے ایجنڈے پہ جو ترمیم ہیں آئین میں امنٹ کرنے کی وہ عدالتی اصلاحات ہیں اور اس پہ اتفاق رائی بھی ہو گیا ہے لیکن شاہدہ اکتر صاحب نے یہ ضرور بتایا ہے کہ آج یہ جو ترمیم ہیں یہ پارلیمنٹ کے سیشن میں پیش ہونے کا انکان نہیں ہے اس کی ایک وجہ تو میں پریویس ویلاغ میں بتا چکا ہوں کہ سانیہ کارساز کے حوالے سے پیپرز پارٹی کا کراچی میں جو ایونٹ چل رہا ہے جو تقریب چل رہی ہے وہاں پہ لے جانا ہے تو کل یہ ترمیم جو ہے وہ پارلیمنٹ کے جلاس میں آ سکتی ہے اور اس وضاحت کے بعد تو اب یہ معاملہ اور بھی تیزی کے ساتھ آگے جائے گا یہ میرا انیلسز ہے کہ تیزی کے ساتھ اس چیز کو منطقی انجان تک پچانے کی کوشش کی جائے گی کامیاب ہوتے ہیں کامیاب نہیں ہوتے یہ کل تک آپ کو پتہ چل جائے گا آپ سے زیادہ چاہتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ